بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دار حکومت اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین حاشمی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو پرسنلٹی بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نام ہے ریمال علی گریجویشن کی ہوئی ہے اور آج کل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے اس میں بقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے اور یہ ٹرانس جنڈر ہیں ماشاءاللہ بہت ٹائلنٹڈ ہیں اور اپنی کیومنیٹی کے لیے یہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور مستقبل کی ایم اے نے بھی یہ ہوں گی اور پورے پاکستان میں اس وقت انہوں نے ریجسٹریشن کا جو عمل شروع کیا ہوا ہے یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور مشکل کام بھی ہے لیکن یہ کر گزریں گی میں ریمال علی سے اسی حوالے سے آج بات چیت کروں گا کہ کس چیز سے انسپاریشن ہوئی آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور اپنی کیومنیٹی کے ساتھ یہ بہت مخلص بھی ہیں اور کیومنیٹی کے لیے بہت سارا کام بھی کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا تو ریمال علی سے بازابتہ طور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ریمال علی کیسے ہیں آپ جی سلام علیکم الحمدللہ میری تفسر سب کو بہت بہت سلام ام پرفیکٹی فائن ناؤ اچھا ریمال علی یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں جو آپ نے شمولیت اختیار کی ہے کیا وجہ اس کی اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جب میرے ساتھ سب کچھ ہوا اور میں وکٹم بنی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے لینی سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اگر آپ آواز بلند کر رہے ہو ظلم کے خلاف تو پھر میں اقیلی نہیں ہوں میری پوری کمیونٹی اس کا حصہ تھی اور چونکہ عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہوا ہے ریاست مدینہ کا اور ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں اور ہمیں ایکویلٹی بیسز کے اوپر کام کریا جا رہا ہے ویلفری ونگ جو ہے وہ تمام لوگوں کو انصاف ونگ جو ہے وہ جو یہ سب چیزیں ایکویلٹی کے اوپر تھیں یہی انہی چیزوں نے مجھے متاثر کیا اور اسی وجہ سے میں نے گورنمنٹ کو جوائن کیا تاکہ میں اپنے تمام لوگوں کو اس میں شامل کر سکوں اور ایک ٹیم بنا سکوں اور ان کی بیٹرمنٹ کے لئے کام کر سکوں رب علیلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیومنٹی جو ہے وہ آئے دن مختلف مسائل کا شکار ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ انصاف مانگنے کے لئے تھانوں کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی معاشرے کے ایسے افراد جو ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے اپنی کیومنٹی کے لئے جی بلکل یہی بیسیک ہمارا ایجنڈا ہے ایجنڈا یہ ہے جی اگر ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ناک کے نیچے یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی انجیوز اور ارگنیزیشنز چلا رہے ہیں یہ ایک ڈیلمہ کرتے ہیں بروٹلی ہم لوگوں کو مرڈر کیا جاتا ہے ان کی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ویڈیوز کو بیچا جاتا ہے اور لاکھوں کی فنڈنگ لائی جاتی ہے اور پھر ہماری ویل فیر کے لئے استعمال نہیں کی جاتی ہے جب تک لاشیں گرتی رہیں گی فنڈز آتے رہیں گے اگر فنڈز آ رہے ہیں تو وہ ہماری بیٹرمنٹ پر خرچ ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ کے ناک کے نیچے یہ ادارے چل رہے ہیں تو یہ ادارے کیا واقعے میں ہی ہماری فیل فیر کے لئے کام کر رہے ہیں یا یہ صرف یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو خود مخصوص لوگ ہیں یا مخصوص ادارے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مرتے رہیں یہ کمیونٹی مرتی رہے اور فنڈز آتے رہیں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ ہماری جانوں کے اوپر ہماری جانوں کے اوپر یہ مال کا سودا بند کیا جائے ہماری لاشوں کو بیچنا بند کیا جائے جس کی وجہ سے انصاف نہیں آ رہا نہیں تو گورنمنٹ پر پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ فل فور ایکشن لے کے اس طرح کی چیزوں کو بند کروائے سب سے بڑی بات دوسری بات اگر ہم امپاورمنٹ میں نہیں ہوں گے تو ہم آفزوں کے چکر ہی لگاتے رہیں گے ہمیں ایک آفز سے دوسرے آفز اور دوسرے آفز سے تیسرے آفز بھیج دیا جاتا ہے آپ یہاں چلے جائیں آپ کی بات ہو جائے گی آپ وہاں چلے جائیں آپ کی بات ہو جائے گی اور بائی دا اینڈ آف تا دے نہ تو ہمیں کوئی قانونی سپورٹ دی جاتی ہے ہماری طرف وہ کلہ جیسے اگر آپ خواہ جس رہا ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے لائر پروائیڈ کیا جائے اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کو کر کے دینی چاہیے بہرحال اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صلاح کرنی پڑتی ہے آپ کو بیک فورٹڈ ہونا پڑتا ہے اور پاورفل لوگ جیت جاتے ہیں ہم لوگ اس سارے نظام کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کی جان و مال کو آپ دیکھیں لوگ کس قدر ڈھٹائی سے ظلم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو بنا کر پھر اس کو وائرل بھی کرتے ہیں مطلب یہ ایک کتنی ہمت والی بات ہے کہ آپ ایک کرائیم کو کمٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو اور پھر اس کرائیم میں آپ خود شامل ہو مار رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو اور ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر رہے ہو اور پھر قانون سے بائزت بری بھی ہو رہے ہو ان چیزوں کا تو جواب دینا پڑے گا تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے یہ معاشرے کا ایک علمیہ ہے ایک ڈالما ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کی اوپر آپ ویڈیوز بنائیں اور خواجہ سراؤں کی اوپر آپ موویز بنائیں اور شورٹ موویز بنائیں اور آسکرز لے کر آئیں آپ اپنی جیبیں نہیں بھریں آپ اگر بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں تو وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے دو سال سے بجٹ اناؤنس کر رہی ہے گارنمنٹ وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے وہ بجٹ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے کیوں کام میں نہیں لائیا جا رہا تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں آنا پڑا اور it's not about me اب پوری میری کمیونٹی جاگ گئی ہے اب ان کو پتا ہے جو بولے گا جو اپنے حق کے لیے نہیں لڑے گا اس کے حق کے لیے کوئی نہیں بولے گا جو قوم اپنے لیے خود نہیں لڑ سکتی اس کے لیے کوئی نہیں لڑے گا تو اب سب لوگ ساتھ ہیں اور سب لوگ آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہر پروینس سے لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں اس داری کو جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا حصہ بن رہے ہیں ہم لوگ سٹرانگ بیسز پہ ان سب چیزوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور ہر پرمنٹ بیسز کرنا چاہتے ہیں اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب ہمیں ہماری خصوصی نشستیں نہیں دی جائیں گی ہم امپاورمنٹ میں نہیں ہوں گے ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہماری طرف سے ہمیں ہی رپریزنٹ کرنا ہوگا ایک عورت اور ایک مرد اپنے مسائل ہمارے مسائل نہیں سمجھ سکتے ہمارا ایک مخصوص ایک کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کی مخصوص اصول ہیں جیسے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ ایک دھڑا ہوتا ہے ایک گرو ہوتا ہے ان کے جیلے ہوتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کے سہت کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ایجوکیشن کے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ بیگنگ چھڑوائی جائے ان کو محنت کی طرف لائے جائے ان کی ٹریننگز کروائی جائیں ان کو جابز دی جائیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے گورنمنٹ ہمیں دلوا کے دے گی ان کو سہت کارڈ پراپر فراہم کیے جائیں ان کو جو گورنمنٹ کے گھر اناؤنس ہو رہے ہیں اس میں ان کے لئے خصوصی کوٹا رکھایا جائیں ان کے شلٹر ہاؤس بنائے جائیں تاکہ جو لوگ ان کو خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے گھروں سے ڈسون کر دیا جاتا ہے ان کے لئے کوئی شلٹر ہاؤس ہوں ان کو ہر طرح کی چیزیں محسر کی جائیں جو ان کا حق بنتا ہے اور یہ سب چیزیں انفورچونیٹلی دو ہزار اٹھارہ کا جو ایکٹ ہے وہ پاس ہو چکا ہوئے یہ آلڈی جو چیزیں میں منشن کر رہی ہوں یہ دو ہزار اٹھارہ میں پارلیمنٹ سے یہ ایکٹ پاس ہو چکا ہوئے سینٹ سے یہ سینٹ سے سوری یہ ایکٹ پاس ہو چکا ہوئے یہ میرے پاس ایکٹ کی کوپی بھی ہے پاسٹ بائی دا سینٹ سینٹ آف دا پاکستان لیکن انفورچونیٹلی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہم نے وہی ایکٹ ایمپلیمنٹ کروانا ہے جو ہم وہ جو چیزیں آلڈی پاس ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے صرف انہی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے اچھا عمر علی مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جو ٹرانس جنڈرز ہیں ان کے جو ایڈنٹری کارڈ ہیں نیشنل ایڈنٹری کارڈ وہ بھی ان کو بنا کے دیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مسائل ہیں ان کو پریرٹی پہ حل کیا جائے گا پھر ان کی ایڈیوکیشن کے مطابق ان کو نوکریاں بھی دی جائیں گی تو ابھی تک جب سے یہ اعلان ہوا ہے میں نے دیکھا کہ ٹرانس جنڈرز میں بہت بہت ہائیلی ایڈیوکیٹڈ لوگ موجود ہیں لیکن وہ جو ہے جواب سے محروم ہیں ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی کہ جو وعدے اب تک کیے گئے تھے ان میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے دیکھیں جی جو بھی وعدے اب تک کیے گئے تھے اس میں ہم لوگ ہمارے جو قائد ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم انہی وعدوں کی طرف جا رہے ہیں چیزوں کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور وہ ٹائم ابھی پچاس سال کی گورنمنٹ کو آپ دو سال کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی پچاس سال 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 رول کیے ہوئی پارٹیز کو دو سال رول کی ہوئی پارٹی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں ٹیک ہے ابھی یہ ٹائم لگے گا اور بھی ڈیفینیٹلی جو پڑے لکھے لوگ ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے ہم ان کو جابز دیں گے اگر وہ جابز کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی ہم ان کی ٹریننگ کروائیں گے ہم ان کو موقع دیں گے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمارے پریزیڈنٹ جو جوت ونکے ہیں حبیب عورق زیزا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کے جو بھی لیجبل لوگ ہیں جو جابز کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لئے جابز فراہم کریں گے آج ہی ان کے لئے ہم لوگ ہیلتھ کارڈ ایشو کروانے والے ہیں ہمارے لئے انہوں نے ہمیں بقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی ہو خواجہ سرا جو لوگ چاہتے ہیں اپنا پروپر ہیلتھ کارڈ جن کو نہیں ملا آپ کو مجھے لسٹ بنا کے دیجئے ہم ان کے ہیلتھ کارڈ ایشو کرواتے ہیں جیسے ہی ہیلتھ کارڈ ایشو ہوں گے ہم ایک چھوٹی سی تقریب رکھیں گے اور اس میں آپ لوگوں کو مدو کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ صرف جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلیہ نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اچھا میں لئے یہ بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ما شاء اللہ آپ کی ٹیم کو ایک پروپر یونی فارم آپ نے جو ہے وہ دیا ہے بڑا زبردست کام ہے تو what do you think جو لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے وہ اسی یونی فارم میں نظر آئیں گے جی جو ہماری چیزوں کو رپریزنٹ کریں گے جو پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کے ایک یونی فارم it's not a یونی فارم یہ ہمارا قومی لباس شلوار کمیز اور جو بھی شیروانی یا واسکٹ ہے وہ ہمارا قومی لباس ہے if you are not representable تو پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا so ہم نے یہ سوچا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو respectably present کرو تاکہ لوگ آپ کی بات سن سکیں so it's not a یونی فارم it's just a ہمارا قومی لباس ہے اور اس کو ہم نے اس لیے زیبتن کیا ہے کہ ہم لوگ serious notes پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری appearance ہے وہ respectable ہو تاکہ لوگ ہمیں respectably admit کر سکے اور ہماری بات respectably سن سکے اسے یہ بتائیے گا membership کے حوالے سے آپ اپنی community کی membership کر رہی ہیں یا youth جو ساری ہے بلا تفریق اس کی membership کر رہی ہیں جی بالکل بلا تفریق youth کی کریں گے اپنی community کے علاوہ بھی جو لوگ ہمیں different tabقوں سے join کرنا چاہتے ہیں چاہے اس میں وقلا ہے چاہے اس میں human right کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ سب کے لیے کام کریں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بھی آتے ہیں ہم ان سب کے لیے آواز اٹھائیں گے لیکن جو ہماری community ہیں ہم اس کو ایک platform پر الہدہ سے کٹھا کریں گے تاکہ ان کی ایک voting ہو ان کے حلقے ہو ان کی ایک جماعت ہو ان میں ایک آپس میں اتحاد ہو کیونکہ ہمارے مسائل ایک ہیں ہمارے حقوق ایک ہیں ہمارے تحفظات ایک ہیں تو ہمارا agenda بھی ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے رحمل علیہ آخر میں مجھے بتائیں کہ جو آپ کی community ہے pipeline میں جو ہے وہ آ جائیں گی اور جو community کو جو مسائل ہیں وہ بتدریج کم ہوتے جائیں گے ہاں جی بالکل یہ چیزیں بند تو رہی ہیں یہ چیزیں ابھی ہم لوگ نے شروع کیا بلکل plans بنانا ہم لوگ وہ plan جائیں وہ متفقہ طور پر بنائیں گے تو وہ چاروں province سے جو بھی ہمارے رنمائن دے ہوں گے ہم ان کے ان کے مسئلے سن کے ان کی problem سن کے ان کے صلاح مشورے کے ساتھ ایک plan مرتب کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو عمل میں لائیں گے چیک ہے کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے یوت کو میری طرف سے سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی جنگ خود نہیں لڑیں گے تو میں آپ کی جنگ نہیں لڑ سکتی ہوں آپ لوگوں کو آنا پڑے گا front foot پہ آپ لوگوں کو ٹیم کا حصہ بننا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنی آواز اپنے حق کے لیے اٹھانا پڑے گی تب ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکیں گے اور تب ہی ہم ایک آواز بن کے ایک اچھی community کے طور پر سامنے آ سکیں گے ہمیں اپنے personal اور ذاتی مفادات کو اس وقت پیچھے پھینٹنا پڑے گا یہ وہ حالات ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو ایک ساتھ ایک جگہ متحد ہونا پڑے گا اپنی فائدوں اور اپنے تحفظات اور اپنی قانون سازی کے لیے تمہیں یہی میسیج ہے کہ سب لوگ آ کے آئیے اور اس تحریک کا حصہ بنیے ناظرین رحمل علی میرے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یوت کی جو ممبرشپ ہے اور ان کی جو ویلفر کے کام ہے وہ بلا تفریق کریں گے اور special اپنی community کے لیے ان کا آنا بڑا خوشائند ہے اور رحمل علی کا یہ کہنا ہے کہ جو قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی اللہ تعالی ابھی ان کے حالات نہیں بدلتے تو آئیے رحمل علی کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کریں اس کا ساتھ دیں اور اس وقت جو transgender community کو درپیس مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے اس وقت وہ میدان میں اتر چکی ہیں رحمل علی اور فیوچر میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایم این اے بھی ہوں گی تاکہ تمام تر مسائل جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پر اور فاسٹلی جو ہے وہ حل ہو سکیں تو رحمل علی جو ہے یہ بڑی talented ہیں graduate ہیں چیزوں کو سمجھتی ہیں اور اس وقت شہر اقتدار میں موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا شہر اقتدار اسلام آباد سے ملتے ہیں ایک نئے پروگرم کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین حاشمی کو اسلام آباد سے ایم ایم نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانہ تعالی آپ کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ